ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو ہی عیدیں دی ہیں عید اور بقرائید اب آپ نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسے بھی عید بنا دیا تو یہ تیسری عید اسلام میں کہاں سے آگئی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دو ہی عید ہے یعنی عید الفطر اور عید الازحا عید الفطر یعنی رمضان شریف ختم ہونے کے بعد پہلی شوال کو جو عید ہوتی ہے اسے عید الفطر کہا گیا اور بقرائید یعنی دس ذلہجہ کو جو عید ہوتی ہے جسے عید الازحا کا آگئے وہ عید ہے تو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ عید الفطر اور عید الازحا دو ہی عید ہے اس کے علاوہ اور کوئی عید کا اسلام میں تصور نہیں تو یہ غلط خیال ہے حالانکہ جمعہ کے متعلق بھی احادیث کریمہ میں ذکر ملتا ہے کہ جمعہ عید للمسلمین کہ جمعہ جو ہے مسلمانوں کی عید ہے تو جمعہ کو بھی عید قرار دیا گیا اس کے کئی وجوہات محدثین اکرام نے بیان فرمائے کئی وجوہات میں سے چند وجوہات یہ ہیں کہ جمعہ کے دن بہت اہم اہم واقعات رونوما ہوئے جیسا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ جمعہ کا دن تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی وہ ابھی دن جمعہ کا تھا فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو نجات دی گئی وہ دن بھی جمعہ کا تھا اس لئے اس دن کو عید قرار دیا گیا جب کسی امت کو کوئی اہم نعمت دی گئی اس دن اس کے لئے عید قرار دیا گیا اب آئیے قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر لفظ عید کا ذکر آیا ہے کس موقع پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں اے ہمارے رب ہم پر ایک خوان نازل فرما انزل علیہ مائدہ من السما مائدہ معنی دسترخوان اے اللہ آسمان سے ہم پر ایک ایسا دسترخوان نازل فرما تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا کہ وہ نزول دسترخوان یعنی دسترخوان کا آنا یہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لئے سب کے لئے وہ عید بن جائے اور کوئی ایک نشانی ہمارے لئے بن جائے اور ہمیں رزق عطا فرما کیونکہ تو بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لئے دسترخوان کا نازل ہونا ان کے اگلوں اور پچھلوں کے لئے عید بن رہا ہے تو ساری کائنات کے لئے سب سے بڑی نعمت بن کر کے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت وہ جو دسترخوان نازل ہوا وہ تو ایک محدود وقت کے لئے تھا چند حضرات کے لئے تھا لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لئے سب سے بڑی نعمت بنا کر کے بھیجا تو جب ساری کائنات کے لئے سب سے بڑی نعمت بن کر تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا دنیا میں آنا یہ ہمارے لئے عید اور خوشی کیوں نہ ہو بلکہ ساری عیدوں کی عید سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے اسی لئے ہم بارہ ربی الول شریف کو عید الاعیاد بھی کہتے ہیں صرف عید نہیں بلکہ سارے عیدوں کی عید ہے کیونکہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری کی برکت سے ہمیں بہت ساری نعمتیں ملیں اللہ تعالی نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اسلام عطا فرمایا احکام اسلام عطا فرمایا قرآن عطا فرمایا خانہ کعبہ عطا فرمایا بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اور اگر ہمیں عید الفطر اور عید العزا یہ دو عیدیں بھی اگر ملی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہیں تو جن کے صدقے میں ہمیں اور عیدیں اور خوشیاں اور نعمتیں ملی ہیں ان کی آمد کے دن کو ہم عید نم کہیں یقیناً وہی ہمارے لئے سب سے بڑی عید ہے اللہ تعالی ہمیں اس عید کی برکتیں عطا فرمائیں سب سے بڑی عید ہے